السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت جمعیت علمہ ہند کی طرف سے کرناٹک کی اس بہادر طالبہ کے لیے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ناظرین کرناٹک کی بہادر طالبہ کو جمعیت علمہ ہند کی طرف سے پانچ لاکھ روپے دینے کا انام کر لیا ہے ناظرین صدر جمعیت علمہ ہند کی طرف سے اس عظیم حوصلے کو سلام اپنے آئینی و دینی حق کے لیے بعد مخالف تند و تیز ہوا کے سامنے ڈٹ کر پورے حوصلہ سے مقابلہ کرنے والی مہتمہ گاندی میموریل کلیج اور ڈوپی کی بہادر طالبہ بیوی مسکان ولد محمد حسین خان زلہ منڈیا کرناٹک کو صدر جمعیت علمہ ہند مولانا محمود اسعاد مدنی نے اپنی طرف سے اور جمعیت علمہ ہند کی طرف سے پرخلوس مبارک بات پیش کی ہے اور اس کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس موقع پر جمعیت علمہ ہند کی طرف سے اس بہادر بیٹی کو بطور حوصلہ افضائی پانچ لاکھ روپے نقض دینے کا اعلان کر لیا ہے اس طالبہ نے اپنے حوصلہ سے یہ پیغام دیا ہے کہ انساق اور سچائی کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی ساتھ ہی ملک کی بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ بھی دیا ہے اور ایمان کی حفاظت کی تعلیم بھی دی ہے اس موقع پر جنرل سیکریٹی جمعیت علمہ ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس بہادر بیٹی کے اہل خانہ سے بات چیت کر کے صورتحال سے واقفیت حاصل کی ہے اور اقین دلایا کہ جمعیت علمہ ہند ان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین کرنا ٹک کہ اس بہادر طالبہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور جمعیت علمہ ہند کے اس اقدام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ والسلام